یا حسرتم على العباد یا حسرتم على العباد ما یعطیہ من رسول اللہ کیعلم بھی يستہزئون وائے حسرت بندوں پر ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں کم از کم آپ نے ان کو میاں صاحب کو آپ نے کہا یہ ہمارے ٹھیک ہے جی یہاں سے تو یہ بھی بات پتا چل گی تو کم از کم آئندہ سے یہ بھی ریکارڈ پر رہے گی یہ گفتگو ہماری انشاءاللہ اپلوڈ بھی ہو جائے گی کہ سیرت المہدی آپ کے نزدیک مسلم ہے آئندہ سے جب بھی سیرت المہدی کا کوئی حوالہ ہم دے تو آپ اس کو تسلیم کریں گے آپ نے ابھی کہا کہ میاں صاحب ہمارے رہی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ میاں صاحب سے مراد میاں بشیر بشیر احمد ایمے ہے میاں بشیر احمد ایمے ہی کیسے مراد ہے یہ آپ نے اب مجھے ثابت کرنا ہے جی ناظرین اب مولوی صاحب اتنے گھمرائے کہ انہوں نے بہت بڑی بونگی یہاں میں مار دی ہے اور ہر احمدی کو پتا چل گیا ہوگا جس کو تھوڑی بہت بھی ریسرچ ہے جماعت احمدیہ کے بارے میں کہ انیس سو بیس میں اگر میاں صاحب اور مولوی محمد علی کا نام لیا جائے تو وہاں کون سے میاں صاحب مراد ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے دوسرے جو خلیفہ ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد وہ مراد ہیں اور یہ مولوی جاہل مرزا بشیر احمد ایمے ان کے چھوٹے بھائی کو مراد دے لے رہے یہاں سے جس سے یہ بات تو خوب آیاں ہوگی کہ اس مولوی کا جماعت کے بارے میں کتنا نالج ہے اس مولوی کو جماعت کی کس حد تک اس نے ریسرچ کی ہوئی ہے بارے اس سے پہلے کہ میں اس کی اس بات کا جواب دوں اس کی یہ اگلی آوڈیو بھی سنیں باہر آل نہیں نہ کرنا نا نا باہر آل سے تو نہیں نہیں ایسے تو نہ کرو یہ تو وہی ہوگئے مٹی پاؤ مٹی پاؤ بھائی مرزا قادیانی کا اصل نام تو دھسوندی تھا سندھی تھا جو والدین نے رکھا تھا مرزا قادیانی نے یہ اپنا بعد میں جو نام مطارف کروایا تھا مرزا غلام قادیانی یہ تو بعد میں مطارف کروایا تھا یہ بھی پھر صفتی ہوا جس ریکہ سے دیگر زرتشت کرشن رودر گپال جے سنگ بہادر مرزا قادیانی کے صفتی نام تھے تو یہ تو پھر صفتی ہوا نا جی ناظرین آپ دیکھیں مولوی صاحب بلکل ہی ٹوپک سے آپ دوڑ گئے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ دوڑ گئے ہیں اور ان کی عمومن یادت ہے کہ جب یہ بلکل بخلا کے مناظرے کے آخر پہ پھر اس کو لیے ذرا تھوڑا سا لمبا کرنے کی کوشش کھینچنے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں تاکہ ان کی لمبی سی ویڈیو بنے اور جس مناظرے میں خاص طور پہ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ان کی درگت بنی ہو جس کے پر لمبی سی ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے تاکہ لوگ اس کو دیکھ ہی نہ سکیں یہ اس کو ڈوائیڈ نہیں کرتے حالانکہ باقی اکثر یہ ویڈیوز کو جی جناب ڈوائیڈ کر کے خود ہی کرتے ہیں 20-20 منٹ کی لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اور جناب مولوی صاحب وڈے جناب آپ ختم نبوت کے چیمپین اور جناب ختم نبوت ٹائم کے جناب کیا 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 بنتے ہو تمہیں تو یہی نہیں پتا کیا ہے میاں صاحب کس کو کہتے ہیں اور بابا جو میاں صاحب ہے نا جا لکھا ہوئے یہ مرزا بشیر احمد احمد نہیں ہے یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ہمارے جو دوسرے خلیفے ہیں یہ ان کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے وہ ڈے چیمپین ہیں یہ تمہاری ریسرچ ہے ہمارے بارے میں اور تم نے ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کر رہا ہے لوگوں سے پیسے ٹھگنے کے لیے اب میں تجھے آخری بات کر کے اس کے بعد میں یہ گفتگو ختم کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تجھے بھی پتا ہے تو وہ ڈمال بھی بنا پھرتا ہے کہ جو روایت ہوتی ہے کسی کی کسی بندے نے واقعہ بیان کرنا ہو یا ہمارے یہ اسم اور عجال صدقہ بات ہے کہ جس بندے کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اس کی بات کو آپ حجت کے طور پر نہیں لے سکتے یہ جو قاضی یار محمد ہے ان بچاروں کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا ٹھیک ان بچاروں کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اور تم اتنے میں تمہیں کیا کہوں اتنے بدبخت ہو تم کہ ایک بندہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تم نے اس کی کتاب لی پھر اس کے اوپر ظلم یہ کیا کہ اس کو جماعت احمدیہ کی کتاب بنایا پھر ظلم یہ کیا کہ اس کے اوپر تم نے اپنے چیلے چانٹوں کو یہ جھوٹ بولا کہ گویا یہ جناب جماعت احمدیہ کی کتاب مصدقہ کتابوں میں سے ہے اور اس کے اوپر پوستیں بنا دی اور ہمارے بچوں کو جناب بار بار جب کوئی آتا کرتے جناب یہ حوالہ بیش کر دے تو اس کے سامنے اس بندے بجارے کا تو خود ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اب میں تمہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا میں تمہیں حوالہ دیتا ہوں ایک اس کے بعد آت کی گفتگو ختم ناظرین سے پہلے کہ میں آپ کو یہ حوالہ دیکھ لاؤں بات یہ ہے کہ اگر ان کا قاضی جو ہے یار محمد ان کا دماغ جو ہے وہ ذہنی حالت ٹھیک بھی ہوتی تو کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے کتاب خلیفہ ثانی اور لاہوری جماعت کے خلاف لکھی تھی یعنی ان کے مقابلتن لکھی تھی تو یہ ثابت اس سے فوراں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کا جماعت احمدیہ یا لاہوری جماعت سے اس بندے کا اس وقت کوئی تلق نہیں تھا تو جناب ایک بندے کا جب تلق ہے ہی نہیں جماعت احمدیہ سے یا لاہوری جماعت سے اس کی دماغی حالت ٹھیک ہو یا نہ ہو اس کی تحریر ہمارے لیے حجت نہیں ہے ہم پاباند نہیں ہیں کہ اس کی تحریروں کے جواب دیں وہ اس کی ایک ذاتی حصیت ہے جو مرضی لکھتا رہے جی ناظرین تو اس کے بعد میں نے یہ حوالہ وہاں پہ لگا کر اور یہ بھی لگا کر اسلامی قربانی کا ٹائٹل پیج اس مولوی کو جناب آڈیو بھیجی اس آڈیو سے پہلے لیکن میں ان کی یہ آڈیو سنا دوں یہ مولوی صاحب کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ جب یہ ان کو اندازہ ہونا کہ یہ آپ جناب بہت بری طرح میں مارا گیا ہوں تو یہ پھر کہتے ہیں یہ بھی تم نے انکار کر دیا یہ بھی انکار کر دیا حالانکہ آپ دیکھ چکے ہیں اوپر ہم نے تو جناب سابہ حوالوں کو مانتے ہوئے اس مولوی کی جاہلانہ ریسرچ کا انکار کیا ہے اچھا یہ ریسرچ ہے یہ جماعتہ ہم دیا کے بارے یہ ریسرچ ہے اوہ وہ میاں صاحب اور تمہارے میاں کس کس کو تو میاں تم لوگوں نے بنایا ہوئے کوئی سمجھ نہیں آتی وہ میاں مرزا قادیانی صاحب میاں بشیر الدین محمود صاحب میاں امی صاحب ہے تو میاں قیم نور الدین صاحب ہے اوہ بے یار ہر ایک کو تو تم لوگوں نے میاں بنایا ہے اب تمہارے میاں ہی نہیں سمجھ جاتی تو اب بندہ کرے تو کرے گیا اب مجھے یہ بتاؤ کہ چلو وہ میاں جی ہیں وہ بقول تمہارے بشیر الدین محمود صاحب ہیں وہ جناب میاں جی ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ مجھے بتا دیں کہ آیا آپ خطوط امام بنام غلام کا انکار کریں گے اس کتاب کا بھی میں نے مرزا غلام قادیانی کی کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ آپ اس کا بھی انکار کریں گے ابھی تک آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا ڈاکٹر صاحب کہ آپ کے نزدیک مسلمہ کتابیں ہیں کون کون تھی کہ آپ صرف مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کو ہم مانتے ہیں یا مردینیوں کی دیگر جو کتابیں ان کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کس چیز کو تسلیم کرتے ہیں پھر آپ نے یہ بھی نہیں مجھے بتایا قادی یار محمد مولوی یار محمد یہ جو میاں یار محمد تھا اس کے جو مختلف نام تھے اس بندے کے آیا یہ آپ کی جماعت کو چھوڑ گیا تھا کیا مرتد ہو گیا تھا آپ کی جماعت سے یہ ناظرین دیکھیں یہ بندہ کتنا بڑا جھوٹ بول گیا یہاں پہ کہتا ہے یہ جو مختلف نام تھے اس بندے کے اور جھوٹے مولوی اس بندے کے مختلف نام نہیں تھے اس کا نام قاضی یار محمد ہی تھا تم نے یہ جھوٹ بولا ہے اور جناب مختلف حوالوں سے جہاں جہاں سے یار محمد نظر آیا یہ سمجھا کہ یہ اسی بندے کا نام ہے تو اے تفہ تمہاری اس ریسرچ کے اوپر اور یہ تم نے آگے سے جھوٹ بول دیا کہ اس کے مختلف ایک ہی بندے کے تین مختلف نام تھے یہ تو حالت ہے تمہاری اتنے جھوٹے مولوی ہو تم سنے ناظرین کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے یہاں پہ پھر آپ نے یہ بھی نہیں مجھے بتایا قاضی یار محمد مولوی یار محمد یہ جو میہ یار محمد تھا اس کے جو مختلف نام تھے اس بندے کے آیا یہ آپ کی جماعت کو چھوڑ گیا تھا کیا مرتد ہو گیا تھا آپ کی جماعت سے اور اسلام کے دائرہ کار میں آ گیا تھا یہ بھی ابھی تک آپ نے نہیں بتایا اتنے چیزوں کا مجھے جواب دیں یہ دانت بعد میں نکالیے گا جی دکھر صاحب یہ رجولیت ابھی میں نے دیکھے یہ ثابت کر دے نہیں ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی رجولیت کی تھی یا لاش نے کی تھی بعد میں خون بھی نکلا تھا پھر مرزا جی کے مو سے نکلا تھا پٹی پٹی گئی ان چھڑ دے منو اس نے پھر آگے سے یہ بھی کہا تھا واللہ واللہ سدہ ہویا اللہ ابھی تو میں سیدھا ہوں یہ سب کوئی ثابت میں نے ابھی کرنا ہے تھوڑا سا جناب آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ آیا آپ کے نزی کتابیں مسلمہ ہیں کون کون تھی ان کی لسٹ مجھے دے دیں جی ناظرین آپ دیکھیں یہ جو آخر پیس نے یہاں پیس نے بکواسیات کی ہیں یہ بکواسیات اکثر یہ مولوی کرتے رہتے ہیں کوئی ادھر سے جناب الہام لیا کوئی ادھر سے باوت بات لی کوئی ادھر سے اٹھائی کوئی ایک کتاب سے کوئی دوسری کتاب سے اور اس کو یہ مکسر خود ہی بناتے ہیں وہاں پہ یہ باتیں نہیں لکھی ہوئیں یہ لوگ خود ہی اس کا مکسر بناتے ہیں اور جو صوفیہ کرام کی طرز پہ جو بعض باتیں لکھی ہوئیں ہیں وہ جناب پھر اگر تم اتنے سچے ہو تو پھر اپنے صوفیوں کے بارے میں بھی وہی باتیں کہو ٹھیک ہے نا وہی باتیں کہو کہ ان کے ساتھ بھی پھر یہی کچھ ہوا تھا بارہ ناظرین ہم جیسا کہ آپ کو بتا رہے تھے ہم نے یہاں پہ یہ حوالہ لگایا سیرت المہتی کا اور اس کے بعد اس کو یہ اوڈیو بھیجی آپ بھی سنیں جی مولوی صاحب یہ دیکھو ہماری جو آپ ریسرچ کرتے ہیں نا ریسرچ بڑا تُو ریسرچ انسٹیٹوٹ بنایا ہے تم نے لوگوں سے پیسے ٹھکتے ہو یہ ہے قاضی جو یار محمد صاحب ہیں جن کا یہ اوپر یہ جو حوالہ میں نے یہاں پہ لگایا ہے سیرت المہتی میں یہ وہی شخص ہے جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا جو کہ مرزا صاحب کو نماز میں آکے آپ نے پڑا ہو کا واقع ہے جس کو تم لوگ ہستے ہو کوئی بات نہیں ہستے رو یہ آج کا میرا ٹوپک نہیں ہے یہ وہ قاضی یار محمد صاحب ہیں سمجھے آپ کو تو ایک بندہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں اس نے ایک کتاب لکھی لکھی بھی جماعت احمدیہ کے خلاف لکھی اور تم لوگ اس کتاب کو ہمارے خلاف کرتے ہو کہ گویا جیسے جناب جماعت کی کتاب تھی لانت ہے ایسی ریسرز کی اوپر آج کا ٹوپک ختم ایش کر قاضی یار محمد کی کتاب میں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ جماعت کی کتاب نہیں ہے اس بندے کا ذہنی توازن خراب تھا بچارے کا اور شرم کر مولوی کون سی تم نے حدیثیں تم نے تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اسلامی ہسٹری میں بھی اگر کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ جل جے کہ اس بندے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بارے میں کبھی ہم ہوئی نہیں تکتا کہ اس کی روایت کو قبول کریں اور تم نے اس کے پر پوسٹے بنا دی ہیں شرم کرو ڈوب مرو ناظرین تو بالکل یہی بات ہوئی ہے ایک بندہ جس کا جماعت احمدیہ سے اس وقت کوئی تعلق نہیں تھا اس کی ایک کتاب جس کا کہ ہم ذمہ دار نہیں ہے کہ اس کا جناب جواب دیں وہ اور پھر خاص طور پر وہ بندہ جس کا جماعت سے تعلق ہے ہی نہیں اور جماعت احمدیہ کے ہمارے خلیفہ کے مقابل پر اس نے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب کو پکڑ کے یہ مولوی اور اس کے چیلے چانٹوں نے اس کا ایک حصہ جناب لے کے اور پوسٹیں بنائیں جو کہ ان کا بہت بڑا جھوٹ اور قضب بیانی اور دجل اور فریب ہے اور میں نے اس کو کہا تھا اس کے اوپر مافی مانگو یہ مولوی نے ابھی تک مافی تو اس نے کیا مانگنی تھی یہ دیکھیں ابھی تک کیا اپنی بقواسیات جاری رکھے ہوئے ہیں اگرچہ اگرچہ یہ جو آج اس کے ساتھ ہوا ہے اس مناظرے میں اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے میں نے ڈاکٹر صاحب آج آپ کو قادی یار محمد کا حوالہ دیا آپ نے اس کا بھی انکار کر دیا خطوط امام بنام گلام کا حوالہ دیا آپ نے اس کا بھی انکار کر دیا جناب میں نے مرزا غلام کا دیانی کا جوتا آپ کے سر میں لے کے مارا مرزے کی کتاب سے دکھایا لیکن آپ نے اسے بھی انکار کر دیا وہ بندہ آپ کو بانتے کس چیز کو مجھے دوسرے اتنا بتا دے کس چیز کو بانتے آپ جی ناظرین دیکھیں آپ یہ دیکھیں میں نے اس طرح کہا اس رات نظر آ رہے ہیں اس کے دماغ پہ میں نے ان میں سے کسی ایک بھی حوالے کا انکار نہیں کیا لیکن اس کو پتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا لوگوں کے سامنے بھی تو اس نے ذرا کچھ نو کچھ ڈراما کرنا ہے نا آپ تو ہر چیز کا انکار کرتے جا رہے ہیں یار کونسی ایسی چیز ہے میں نے تو ثابت کر دیا کہ مرزا غلام کا دیانی کی رجول یہ تو ہی تھی اور یلاج یہ دیکھیں ناظرین یہ آپ نے مناظرہ سن لیا ہے جی تقریبا یہ بالکل ختم ہونے والا ہے مناظرہ اور یہ مولوی آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو ثابت کر دیا ہے اب اگر جناب یہی ان کے نظیق ہوتا ہے ثابت کر دیا ہے یہی ثابت ہے تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کس طرح کے مولویوں سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے ان کے ساتھ اللہ ہی ہے جو ان سے نبتے اور اللہ ہی ہے جو ان سے نبتے گا انشاءاللہ واقعی مردہ قادیانی صاحب کے اوپر وہ چڑھا تھا وہ چونکہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو لگا چکا ہوں آپ کا مربی اس نے تسلیم کیا تھا کہ واقعی دس من کا نصر اللاکر صاحب نصر اللاکر صاحب مربی نے واضح طور پر کہا تھا دس من کا یہ لاش اوپر چڑھتا تھا اور میں اس کی ویڈیو لانچ کر چکا ہوں ختمین بوت ٹائمز کے اوپر وہ آپ نراض مت ہوئیے گا جا کے سن لیجئے گا تو یہ تسلیم آپ لوگ بھی اصل میں کرتے ہیں کہ واقعی دس من کا یہ لاش مردہ قادیانی کے اوپر چڑھا کرتا تھا رجولیت کی فل طاقت کا اظہار کرتا تھا اس کے بعد مردہ غلام قادیانی کو خون بھی چھوٹا جس کا نام مردہ غلام قادیانی نے رکھ دیا حیض یہ باتیں اب آپ اصل میں مو سے نکالنا نہیں چاہتے کہ جماعت کی طرف سے آپ کو نکال دیا جائے گا پبندیاں لگ جائیں گی دوسرے مرضی آپ کو جوتیاں لگائیں گے تو بس آپ اصل میں یہ ان چیزوں کی وجہ سے اقرار نہیں کر رہے اصل میں تسلیم آپ سب کچھ کرتے ہیں جی ناظرین آپ اس کی یہ جو بکواسیات ہیں اس مولوی کی یہ ہم حوالہ بہ خدا کرتے ہیں جی پیسے ٹھکتے ہیں نہیں ہے ہم تو دیکھیں آن لائن درس نظامی پڑھاتے ہیں الحمدللہ اور اس کی فیس لیتے ہیں ہم پڑھاتے ہیں عربی گرامر کورس کرواتے ہیں اس کی فیس لیتے ہیں اپنی پیس میں میند کرتے ہیں اس کی فیس لیتے ہیں ٹھکنا ٹھکانا تو یہاں چکر ہی کو نہیں ہے ہم کوئی مسیح معود تھوڑی ہیں یا مسیح لے مسیح جی ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مولوی یہاں پہ ٹاپک سے بلکل ہٹ گیا ہوا تھا اس آوڈیو میں بھی یہ ہٹ گیا ہوا تھا یہاں پہ بھی ہٹ گیا ہوا تھا تو خاک سار نے یہ آخری آوڈیو یہاں پہ بھیجی اور اس کو یہ بتایا کہ جناب آج کا مناظرہ ختم جی ماشاء اللہ آپ جتنا بور رہے ہونا مولوی آج تیری جہالت خوب بڑھ بڑھ کے بار نکر رہی ہے انیس سو بیس میں اگر کسی بھی شخص کے اوپر جس نے تھوڑی سی ریسرچ بھی کی ہو ہماری جماعت کے بارے میں جہاں پہ لکھا آئینا میاں صاحب اور مولوی محمد علی اس وقت میاں صاحب مرزا بشیر الدین محمود آمد صاحب جو ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں ان کو کہتے تھے اب اس کا مطلب ہے تم نے ککک نہیں آتا تمہیں ہماری جماعت کے بارے میں انشاءاللہ میں اس کے اوپر ویڈیو بنا کے لوگوں کو دکھا دوں گا اور کتنا تو جھوٹا انسان ہے کہ جماعت کی کتاب کو ایسی کتاب کو جو جماعت کی کتاب ہے ہی نہیں اس بندے نے لکھی وہ بندہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اور تم اس کو جماعت کی کتاب بنا کے اس کو اوپر پوستیں بنا کے اور جناب بڑھے بڑھ 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 کرتے ہو شرم کر مولوی ڈوب مر اگر تمہیں میں ذرا سی غیرت ہے نا چلو بھر پانی لے پانی کی ضرورت ہی نہیں پڑھنی چاہیے اگر تمہیں ذرا بھی شرم ہے چلیں پانی لے اس میں غوتے لے لے کے مر جا اور پھر معافی مانگ اگر ذرا بھی تیرے میں غیرت ہے تو معافی مانگ کے تُو نے یہ جھوٹ بولے تُو نے لوگوں کو یہ جناب جھوٹا یہ کیا چلیں کوئی بات نہیں میری درہ سے رب رکھا نعرہ تکبیر اللہ اکبر اسلامی قربانی مکمل ہوئی آج نعرہ تکبیر اللہ اکبر اب سو جا مولوی تو یاد رکھے گا تی ناظرین تو اس کے ساتھ ہی یہ مناظرہ یہاں پہ ختم ہوا کیونکہ مولوی صاحب تو ٹوپک سے دوڑ گئے تھے دردر کی باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی اکثر عادت ہے کہ آخر پہ پھر یہ کھینچ کے لمبا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں چونکہ ان کے ٹرکس کو خوب بچی طرح جانتا ہوں یہاں پہ جیسے ہی میری بات مکمل ہوئی میں نے کہا جی مناظرہ ختم ہم لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں جی ناظرین سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو ختم کریں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا کہ یہ ایک ایسی کتاب کا صفحہ جو کہ ایک ایسے بندے نے لکھی جو کہ جماعت احمدیاء کا فرد تھا ہی نہیں جو کہ اس نے جماعت احمدیاء کے دونوں جو گروپ تھے ان کے خلاف لکھی اس کتاب کے ایک حوالے کو لے کر یہ مولوی اور اس کے چیلے جانتے یہ جناب پوستیں بنا کے اور جناب ادھر ادھر مشتہر کرتے رہے ادھر ادھر جناب باتیں کرتے رہے اور تقریبا ہر دفعہ جب بھی یہ لوگ دوڑنے کسی مناظرے سے دوڑنے کا ان کا موڈ ہوا انہوں نے اس حوالے کو استعمال کیا اب وہ بندہ جس جو کہ جماعت احمدیاء کا فرد تھا ہی نہیں اس کا حوالہ پیش کر کے انہوں نے دجل سے کام لیا اور جب میں نے اس مولوی کو کہا کہ تم ثابت کرو کہ یہ جماعت احمدیاء کا ہی حوالہ ہے تو اس نے آپ نے سنا شروع میں کہا تھا میں ثابت کروں گا اور بری طرح ناکام رہا بری طرح ناکام رہا یہ تو ایسا ناکام رہا ہے اس کے اثرات میں آپ کو بھی دکھاؤں گا یہ بندہ گروپ بھی چھوڑ گیا اس کے بعد تو ناظرین یہ ہے اس حوالے کی حقیقت یہ نا جماعت احمدیاء کی کتاب ہے یہ بندہ جس نے لکھا وہ نا جماعت احمدیاء کا بندہ ہے پھر دوسری بات یہ کہ یہ کتاب جنوری انیس سو بیس میں لکھی گئی حضرت مرزا صاحب کی وفاد کے تقیبن بارہ سال بعد لکھی گئی اور جماعت احمدیاء کے دونوں گروپوں کے خلاف اور مقابلتن یہ کتاب لکھی گئی اور تیسری بات یہ کہ جناب اگرچہ یہی کافی ہے یہ ثبوت کافی ہے کہ جماعت احمدیاء کے دونوں دھڑوں سے اس بندے کا تعلق نہیں تھا لیکن ہم نے جس طرح کے تیسری ایک اور بات بھی یہاں پیش کی کہ اس بندے کا جو ذہنی توازن تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اور جناب یہ اسمہ ورجال کی یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جناب جس بندے کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اس کی بات کو آپ حجت کے طور پر نہیں لے سکتے نہیں لے سکتے نہیں لے سکتے لیکن اگر اس بندے کا دماغ ٹھیک بھی ہوتا تو پھر بھی چونکہ یہ جماعت جماعت احمدیاء سے اس کا تعلق نہیں تھا یہ جب اس نے کتاب لکھی ہے انیس سو بیس میں تو اس نے جماعت احمدیاء کے دونوں گروپوں کے خلاف یہ کتاب لکھی ہے مقابلتن لکھی ہے تو یہ کتاب ہمارے لیے حجت ہے ہی نہیں بہرحال ناظرین یہ تھا ایک دلچسپ مناظرہ اب اس کے سرات دیکھیں مولوی صاحب کے جناب اب جس طرح میرے جانے کے بعد جس طرح یہ لوگ عمومن کیا کرتے ہیں تو ان کے جناب اب یہ مولوی صاحب نے مختلف ان کے دوست یار وہاں پہ آگئے مولوی صاحب کی ٹکور کرنے کے لیے تسلیئیں دینے کے لیے لیکن مولوی صاحب کو پھر بھی تسلیئیں نہیں ہوئی ناظرین ہمارا مناظرہ ختم ہوا تقریبا پہنے دس بجے کے قریب یوکے ٹائم کے مطابق اور مولوی صاحب ہمارے تبر توڑ حملوں سے اتنے شرمندہ ہوئے کہ مولوی صاحب یہ جناب آپ دیکھ لیں تقریبا ایک گھنٹے بعد مولوی صاحب جناب یہ گروپ کو لیفٹ کر گئے مولوی مبشر ناظرین ایک اور نہائیت ہی اہم بات اور وہ یہ کہ ان جو ہے یہ جو مجاہدین خطبِ دبوت ہیں ان کا یہ ہمیشہ سے وطیرہ رہا ہے کہ یہ مناظرہ چاہے ہاریں یا جیتیں یہ جناب مناظرے کے آخر میں بڑے اپنے مناظر کو پھل جڑیاں اور پھول اور جناب مبارک بات دیں اور جناب پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پہ پیش کرتے ہیں اس دن الحمدللہ ان مناظرین ان کے جو جو ہیں دوست احباب ختمِ نبوت کے مجاہدین یہ دیکھنے جناب کسی ایک بندے نے یہاں پہ اس مبشر شاہ کو کوئی پھول جڑی کوئی پھول نہیں دیا ان کو ایسے یہ بچارے بکھلائیں ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کہ جناب ایسے یہ بکھلائیں ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے انہی کا حوالہ انہی مولیوں کا حوالہ اور انہی کے مو پہ اور یہ دیکھ لیں یہ اس مقام سے لے کر جہاں پر مناظرہ ختم ہوا ہے اس وقت تک جب تک کہ مبشر شاہ نے یہ گروپ لیفٹ نہیں کر دیا یہ دیکھ لیں کہاں ہیں جناب پھول جڑیاں کہاں ہیں جناب مبارک بات دیں ایک بندے نے ایک ٹٹی پجی مبارک بات دی اس کے علاوہ ان سب کی مت ماری گئی تھی اس کو کہتے ہیں مکمل فتح الحمدللہ ناظرین اکرام اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو ختم کریں یہ دیکھیں ایک اور بڑا ہی دلچسپ نکتہ اور دلچسپ بات یہ جناب اسی رات یہ چونکہ سارا یہ کٹھے ہو گئے تھے مبشر شاہ صاحب تو جناب دوڑ گئے ہوئے تھے گروپ کو چھوڑ کے تو یہ جو ان کے ہیں علامہ شمس انہوں نے یہاں پہ آکے لکھا اسلامی قربانی کا صفحہ چونتیس اصل میں بارہ لکھنا چاہ رہے تھے شاید جس میں رجولیت کا ذکر ہے لگا دیں پلیز اس کے بعد یہ ان کا شاید خیال ہوگا کہ بڑا اس میں سے کوئی نکتہ اٹھائیں گے اس کے بعد دیکھ لیں شمس صاحب جناب خاموشی تاری ہے یہ بھی آکے مولوی مبشر کی کوئی مدد نہیں کر سکے ہیں یہ صفحہ لگ بھی گیا تھا یہاں پہ لیکن جناب یہاں پہ کوئی مدد نہیں کر سکے یہ ان کو بتایا گیا ہے شمس دین بھائی لگا دیئے سب سکین اجاز محمود صاحب کہہ رہے ہیں جزاک اللہ خیرہ بھائی اور اس کے بعد بھائی صاحب چپ یہ دیکھ لیں چپ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں نائی بولوں کیونکہ مولوی مبشر کی طرح میری بھی جناب گر بڑھنا ہو جائے تو ناظرین آخر پر الحمدللہ ہم نے جیسا کہ آپ کو مناظرے میں دیبت لایا یہ جو کتاب ہے اسلامی قربانی یہ جماعت احمدیہ کی کتاب نہیں ہے جب بھی کوئی مولوی اس کتاب کا کوئی حوالہ دے یہ حوالہ اس کے موہ پہ ماریں اور اس کو کہیں کہ اے مولوی شرم کرو ڈوب مرو یہ ہماری کتاب نہیں ہے اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجئے اجازت مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا مناظرہ بہت پسند آیا ہوگا اور آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ